اس حادثے میں بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں مشٹر تیمو شہنکو نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کا کام اس کے رہنماؤں کی ہلاکہ سے متاثر نہیں ہوگا لیکن حکومت میں شامل اہلکاروں نے شدید غم کا اظہار کیا ہے مرحوم وزیر کے ایک دوست تھا امپی ماریہ میزن سیوا نے کہا ہے کہ یہ سب کے لیے ایک علمیہ ہے کیونکہ یوکرین کی جنگ کے دوران وزارت کا اہم کردار ہے انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھوں دوستوں اور خاندان والوں کو چوبیس گھنٹے باہر بعد سے آگا رکھا وہ صدق زیلنسکی کے بہت سے قریب بہت قریب تھے قومی پولیس کے سربراہ اے ہور کلیمنز کو نے فیس بک پر لکھا ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر لیوکرین کی ریاستی امرجنسی سرویس کا تھا جبکہ دیگر حقام کا کہنا ہے کہ یہ فرانسیسی سپرپومہ تیارہ لگتا ہے جس وقت ہیلیکاپٹر گرہ اس وقت لوگ کام پر جانے سے پہلے اپنے بچوں کو کینڈر گارٹنگ لے کر جا رہے تھے صدر نے کہا کہ ہیلیکاپٹر کینڈر گارٹنگ کے ایک حصے پر گرہ یہ دردناک ہے زیادہ تھا ہلاکتیں زمین پر ہوئی ہیں ہلاک ہونے والے تین بچے کے ساتھ زخمی ہونے والے تیس میں سے بارہ نوجوان تھے یعنی شاہدین نے بتایا ہے کہ پائلٹ نے حادثیں قبل اوچھی امارتوں سے بچنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد یہ کنڈر گارٹنگ کے قریب نیچے گر گیا ایک مقام ایک خاتون نے بی بی سی کو بتایا کہ جب ہیلیکاپٹر اس کے گھر کے اوپر چکر لگا رہا تو اسے ایک خافناک منظر دیکھا انہوں نے کہا کہ پائلٹ نے واضح طور پر ان کی دس منزلہ فلیٹ کی امارت سے بچنے کی کوشش کی اور چھوٹی امارت کے قریب جانے کا انتخاب کیا ہیلیکاپٹر دیکھ کر والدین گھورا کر بھاگ رہے تھے چینک رہے تھے وہاں انتہائی خوف وہ حراس تھا نرسری کے امارت میں آگ لگتے ہی امرجنسی سرویسز اور مقامی رہائز بچوں کو نکالنے کے لیے وہاں پہنچ گئے رہائز کے ڈیمیٹرو نے بتایا کہ انہوں نے بچوں کو باہر نکالنے میں مدد کے لیے باور سے چھلاگ لگائی انہوں نے ایک لڑکی کو اٹھایا جس کا نام پولینا تھا لیکن جب اس کے والد اس کا نام پکارتے ہوئے بھاگے تو اس نے انہیں پہچانا نہیں کیونکہ اس کا چہرہ خون میں لطپت تھا وزارت داخلہ کے مشیرانتون غیرہ شیقوں نے کہا ہے کہ تینوں افراد دوستہ اور سیاستہ تھے جنہوں نے یوکرین کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا تھا انہوں نے فیس بروپ پر لکھایا ہے ہم آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ کے آلکھانا کی دیکھبال کی جائے گی مہت چار دن پہلے یوکرین جنگہ کے آگاز کے بعد سے اب تک کے بترین حملوں میں سے ایک کا نشانہ بنا جس میں پیتالیس شہری مارے گئے ایک روسی میزائل نے وستی شہر ڈینیٹرو میں فلیٹو کے ایک پلاک کو نشانہ بنایا جس کے نتیجہ میں چھا بچوں سمیت پہتالیس افراد ہلاک ہو گئے یہ حادثہ صدر زلنگسگی کے بودھ کو ویڈیو لنک کے ذریعہ ویڈیو میں ورڈ ایکانومک فورم سے خطاب کرنے سے قبل پیش آیا یوکرین نے مغرب سے پہلے مغرب سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی متوقع نئے روسی حملے کا جواب دینے کے لیے انہیں ٹینک کا فراہم کرے اس ہفتے کے آخر میں جب مغربی اتحادی جرمنی کے رامشٹین ایئرز بیشتر جنگ کے بارے میں بات کریں گے تو اس بارے میں کوئی فیصلہ متوقع ہے تھینکیو پلیز آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے چینل کو سسکتے ہیں